نمشکر دوستو میں سننی شرمہ پھر سے حاضر ہوں اپنے چینل گروہ رکھنا تو پھر سواگت دکتا ہے سبھی بھائی بینوکر آج میں پھر سے حاضر ہوں ایک نئی جانکاری کے ساتھ ہے کیونکہ وہ ہوتا ہے سبھی کے مند میں ایک لہر اٹھتی ہے بابا جی کے نام کی سب کو لگتا ہے کہ اگر میرا نام جیسے کہ میں ڈالتا ہوں یہاں پہ کہ میرے ساتھ لوگ باتچیت کرتے ہیں تو اس گیانک پہ دہار پہ ہی وہ میرے سے پوچھتے ہیں کہ جب آپ نے یہ صدی پائی ہے یا یہ چیز جو آپ کے اوپر جو بھی کرپہ ہے اپار کرپہ تو ہم بھی لینا چاہتے ہیں ہم اس چیز سکتے ہیں یا اس مقام تک پہنچ سکتے ہیں تو اس کا کیا راجتہ آپ کو سمپلی بھی بتا دوں کی میں جب بھی اس چیز پہ چلا تھا جب میں نے کرنا سٹارٹ کیا تھا شروع شروع میں میں بھی نیٹ پہ بٹکا تھا میں نے بھی اٹھائی تھی چیز کو ٹرائی کی تھی لیکن اتنا تھا کہ میں نے چیز وہی میرا دماغ اچھا تھا سوچ سمجھ اچھی تھی تو میں نے اچھی چیز اٹھائی میں نے ایسا نہیں کیا اٹھا کے محسانوالا کام شروع کر دیا یا وشی کانوالی کی رہا ایسا میں نے کچھ نہیں کیا تھا میں نے صرف شب جی بابا جی کا پڑتا تھا وہاں پہ تو میں نے اومن وشی بائی سے ہی شروع کیا تھا اپنا جو بھی سسٹم تھا اور بڑے بڑیاں وہ بولتے ہیں کہ بہت کرپا رہی ان کی گروہ بھی ملا سب کچھ ملا گیان بھی ملا تو گروہ جو صدگرو مہارج گروہ گروہ نا جی ہیں آپ ان کی کرپا پانا چاہتے ہیں تو آپ کو بتا پورا روپ سے بڑا وہ سچا بلکل سچا بھگت دونتے ہیں بلکل سچا جو بلکل مند سے صاف ہو کے چلے گا ان کو درشن دیتے ہیں یہ بولنا کرنا میں بڑا فرق ہوتا ہے یہاں پہ لاکھوں چینلز ہیں بہت کچھ لوگ بولتے ہیں کہ پانچ منٹ میں ہوتا ہے سوائے میں صد منتر ہے دیکھو کوئی بھی چیز صد ہے وہ کسی کے مک سے چل لیا تو اس کو صد ہے میرے پاس اگر کوئی بھی صد ہے میرے پاس بھی ایسے منتر ہے جو پہلے سے صد ہے چاہے وہ جن کا ہے چاہے بیر کا چاہے بیتال کا ہے کیونکہ الٹی بلٹی کر رہا تو پہلی بات میں کرتا ہی نہیں ہوں شمشان کا بھوگ تو میں دیتا ہی نہیں ہوں میرے پاس شمشان کا بہر ہوئی ہے لیکن میں ساتھ بھی بھوگ دیتا ہوں اگر بابا میرے کو حکم بھی کرے کہ آپ کو وہاں پہ دینا تو اس کی بھی دی ہے میرے پاس کی میں گھر پہ بھوگ دے کے ان کو منا لیتا ہوں کہ بابا یہی دے سکتا ہوں میں میں ماس مدرہ نہیں دے سکتا ہوں کیونکہ میں برامان ہوں نہ تو میں کھاؤں نہ ہی میں ادھر جاؤں شمشان میں جانے میں کوئی بات نہیں ہے شمشان میں آپ رکھنا چاہتے ہو تو میں ویشمو بھوگ رکھ سکتا ہوں آپ کا وہاں پہ جا کے تو ہر ایک کی رہا ہے ابھی دانتر پھر باب کسی کے اوپر ہوتا ہے تو لوگوں کو بتاؤں لوگ بار گھومتے ہیں پیسے دیتے ہیں آپ کو کوئی پیسہ دینے کی ضرورت نہیں آپ نے اپنے عشت کا سمارن کرنا ہے اپنے عشت دیب کو یاد کرتے ہوئے کچھ سمگری ہوتی ہے جیسے کہ اپنے عشت کے ساتھ آپ نے کسی دیب کو جوننا جوننا کیسے سسٹم کیسے اب کتابوں پر نیٹ پر جتنا گیان ہے میں بولتا ہوں وہ سیمت گیان ہے ایک لیمر تک کا ہے کسی مہا پورشن شاپی تھی وہ کتاب اچھے کے لیے لیکن پیسہ کمانے کے لیے لوگ کچھ بھی کرتے ہیں کیونکہ شورٹ وے ہوئی ہے کسی نے چیز آج لکھنا بڑا لکھنے میں بڑی مینت کرنی پڑتی ہے میں پوسٹ لکھتا ہوں اگر میرے کو دو سو شابت بھی لکھنے ہیں ٹائپنگ میں کیونکہ اس میں مسٹیک ہوتے ہیں سب سے بڑی بات ہے کہ بھائی صاحب میں بھی پڑھا لکھا ہوں میرے کو ہندی اتنی آتی نہیں ہے میں صرف پڑھ پڑھ سکتا ہوں ہندی ٹائپنگ نہیں میرے کو آتی کیونکہ کوئی بیکوم کا سٹوڈنٹ رہا ہوں بیکوم کی ہے میں نے ایم بی اے ڈگلی ہوڈر ہوں میں نے انگلیش میں پڑھا سب کو اب انگلیش میں دیتا ہوں تو لوگ وہ اٹھتا ہے کہ بھائی صاحب آپ ہندی میں دو تو اس کو کنورٹ کرنا پڑتا ہے پہلے میرے کو اور جو کچھ چیزیں یا کچھ کریں ایسی ہوتے ہیں جو اپنے موقع سے دے سکتا ہوں جو کسی کو بتا نہیں سکتا ہوں جو ڈریکلی دوں گا ڈریکلی اپ کرو کہ تب ہی آپ تک وہ چیز پہنچ پائے گی تو سب سے بڑی پرولم یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ میں پنجاب سے ہوں پنجاب سے بلاؤں کرتا ہوں تو پنجابی میں منطر آتا ہوں تب بھی لوگوں کو سمجھنے جبکہ بابا پنجابی میں شبد دیکھے جاتے ہیں وہ پنجابی میں لکھواتے ہیں میرے کو منطر بانی تو کوئی بھی کبھی لے سکتے ہیں کبھی بھی ہو سکتے ہیں تو اس دیب کے ساتھ ہی جوڑ کے آپ نے ان کا بھوگ دینا ہوتا ہے کسی کو پر کوئی اوپری بادہ ہے کسی کو کوئی پرولم ہے کسی بھی پرکار کی پرولم ہے تو کہیں پہ بھٹکنے کی ضرورت نہیں اپنے عشت دیب کا نام لیتے ہوئے ان کے نام کا بھوگ دلنے کے بعد آپ اس کو وہ بولتے ہیں خواجہ پیر کا جو سمان ہے آپ سمان دے دو سات بار اتارا کر کے وہ سمان دے دو اور خواجہ پیر کا بولتے ہیں نام لیتے ہوئے جائے بابا جائے بابا جائے بابا جائے بابا دی کردے کردے بھی یعنی کہ جائے بابا کی کرتے کرتے بھی آپ جابی میں بول رہا ہوں جیسے بولتے ہیں جی باب بیدی جی باب بیدی اور اگر آپ اتنا بھی کرتے ہو تو تب بھی آپ سات بارہ اس چیز کا سات بار یا گیارہ بار اکیس بار جتنا آپ کو صحیح لگتا ہے اس کا اتارہ لیکن جب بھی کسی چیز کا اتارہ کرنا ہے جب کسی کے اوپر وہ بولتے ہیں چیز چڑھانی ہے تو رائٹ سے چلے گا اگر اتارنی ہے تو لیفٹ سے چلے گا یعنی کہ الٹا لگنا ہے الٹا کو مانا ہے آرتی دیتے ہیں بلکل رائٹ سے آپ کو لیفٹ کی اور چلنا ہے لیکن یہاں سے لیفٹ سے رائٹ کی اور چلنا ہے الٹا سات بار کر کے وہ آپ کو اتارا جا کے کسی بھی اتار کے وہاں پہ جاتا ہو آپ کو کسی کو ندی کے کنارے پہ رکھنا پڑے گا یا آپ کو کئی بھی وہ بولتے ہیں اس میں نہیں سنسان جگہ پہ یا شمشان میں رکھ سکتے ہو آپ وہاں پہ نہیں رکھنا ہے تو کوئی سنسان جگہ وہاں پہ رکھ سکتے ہو وہاں پہ بھی نہیں رکھ سکتے ہو تو چوراستہ اور ٹی پوئنٹ اب وڑا معنی رکھتا ہے ٹی پوئنٹ بھی معنی رکھتا ہے بیہر و بابا ٹی پوئنٹ سے چلے گا تو چوراستے سے چلے گا اگر ویشنو ہے ویشنو کی رہ کرتے ہو تو بیہر و بابا ٹی پوئنٹ سے چلے گا کبھی بھی چوراستے سے نہیں چلتا اب وہ بولتے ہیں غور پنتھ dummy چلانا بابا تو پھر آپ کو چھوڑنا پڑے گا میرے پاس یہ کسی بھائی کا کمینٹ آ رہا ہے کہ دشمن کے پیٹ میں درد کرنے والا منتر دے دو بھائی صاحب آپ کسی کے ساتھ پنگا کیوں لے رہے ہو کسی کو اوپر کریہ کرنی آسان بات ہے جب کسی کو دکھ دینا ہے تو تھوڑا کشٹ اپنی بوڈی پر بھی آتا ہے ایسا بات نہیں ہے کہ میں کسی کا فانٹا کر رہا ہوں میں کسی کا جھاڑا کر رہا ہوں جب میں کسی کی بوچڑل اتار رہا ہوں تو میرے کو کشٹ نہیں آئے گا بھائی صاحب جس اس بوڈی کے پارٹ میں اس کے درد ہوتا وہ درد میرے کو بھی سہین کرنا پڑے گا سات دن مینیمم سات دن راتری کو وہ درد میرے کو سہین کرنے کے بعد بابا کی مرضی سے حکم لگنے کے بعد وہ کرتا ہے تو کسی کے پیٹ میں درد کر کے آپ کو کیا ملنا ہے آپ اپنا دیکھو دنیا کو چھوڑو کسی کے پیٹ میں درد کرنی ہے کسی کو اوپر چڑھانا یہ ساری کریں کر کے ہم کو کیا ملنا ہے آپ یہ دیکھو کہ میں کیا ہوں اور مجھ میں کیا قابلت ہے اور میں کیا کر سکتا ہوں آپ اپنے جوب اپنے کیریئر میں بھی سکسس ہو جاؤ گے آپ جسی اس کو پانا چاہتے ہو وہ اس چیز میں بھی سکسس ہو جاؤ گے اور آپ کا جو وہ بولتے ہیں لگن اس پرماتمہ کی طرف آج میں بولتا ہوں جو کچھ بھی ہوں صرف گروہ منترہ کی ہوں ایک گروہ منترہ کرتا ہوں سچے دل سے میں نے آج تک جتنا جپا ہوا ہمارے گن کر نہیں بتا سکتا ہوں کتنی بار جپا ہوا ہے آج دنیا کا ہر تنترہ چاہے وہ بینگول کا ہے چاہے وہ مسلمانی ہے چاہے وہ بولتے ہیں کوئی علم ہے کچھ بھی ہے میرے پاس سوائم بڑا ہوا اور سوائم بابا نے دیا اور آج آسن پر بیٹھ کے کسی بھی دیوی دیبتا کے بارے میں پکار لگا دوں ویسے تو میرے کو منتر کرنے کی جرورت نہیں کھالی حکم لگاتا ہوں کہ بابا جی آج ان دیو کو دیکھنا ہے میری باتچیت کروازنا ہوں شام کو یہ آ جاتے ہیں باتچیت ہو جاتی میری اتنی سنتے ہیں بابا میری پکار میرے کو منتر کرنے کی جرورت نہیں ہے اور جتنے بھی شاور منتر ہے وہ سوائم میں خود لگتا ہوں بابا جی کی اتنی اپار کرپا ہے کہ خود ہی منتر میں کسی بھی دیوی دیوی کے بارے میں سوچتا ہوں کسی نے لینا ہوتا جو میرے سے سکتا کہ بھائیا بتا دو تو ان سے ہکم لے کے دیتا ہوں آپ لوگوں کو میں یہ کریا اور یہ چاری چیزیں کہ بابا بتاؤ جیسے وہ لکھواتے ویسے لکھ دیتا ہوں اور جو پوراں روپ سے آپ کو مک سے ملیں گے جو ان کے مک سے چلیں گے وہ منتر سوال ہی نہیں پیدا ہوتا وہ منتر کام نہ کرے سو سدگرو مارجی گروہ 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 ناجی کی کرپا پانی ہے آپ لوگوں نے تو سب سے پہلے سچے ہونا چلے گا گروہ کے پرتی بھاپ سے انجید بینا گروہ کہ آپ تنترہ منترہ میں کیا کر لوگوں کچھ نہیں کر سکتے ہو بھکتی سے اوپر کچھ نہیں ہے سدھیوں ویدیوں کے چکر میں مت پڑھو اور کسی کا پیٹ دکھانا کسی کے سر پھوننا یہ چیزیں چھوڑو ایفیکٹ میشہ ایسا کے وار باہر کرتے ہیں تو اُلٹا اگر باپس بھاپ نکلا اس نے باپس کرتے تو سیر اپنا ہی بھوٹنا ہے کسی کے لئے کھڑا کھوڑتا ہے بندہ تو اس میں خود ہی گرتا ہے تو آپ اچھا کرم کرو پرماتما کی کرپا پانی ہے تو کرم ہی اچھا دیکھتا اگر کرم ہی بری ہوگا تو کیسا کام ہوگا آشا کرتا ہوں جنوائیوں کو میری دورہ دیگی جان کر اچھی لگتی ہے تو آپ کا بھی کار ہے بنتا کہ آپ لوگوں میرے چینل کو سبسکرائب کرو میرے کو بھی خوشی ملتی ہو جسے تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بیل آئکن پر کلک کرنا شیئر کرنا لائک کرنا اور کمنٹ کرنا اور زیادہ انفرمیشن کے لئے آپ لوگ ایسے کرنا میرے اس میں ڈسکرپشن باکس میں جا کے چیک کرنا بھائی بہاں پر ساری ڈیٹیل ہوگی تو آپ اس میں جا کے چیک کر سکتے باقی جیسا بتایا اسے نردیش یا دیش کے اکورڈنگلی آپ چلتے جاؤ باقی میں جیسے بھی گولتے ہیں کہ مالک اچھا ہوگیا تو آپ کو بتا ہی دوں گا جو بھی چلتا رہے گا اور ایک بار میرے لئے آپ لوگ دعا کر دینا جاتے جاتے بلوں گا جائے گروہ